میرے سوال ہے کیا میرے اور بیوی ایک ہی قبر میں دفنائے جا سکتے ہیں تو یعنی کٹھے مرنا چاہ رہے ہیں یا ایک پہلے مر چکے اور ضرورت کی ہے کہ دوبارہ اس کو وہاں پہ میرے بھائی جب تک عمال ایک جیسے نہیں ہوں گے آپ کٹھے بھی دفنا دیں انہوں نے آگے جا کے کٹھے کو نہیں ہونا وہ اپنے عمال کے مطابق کٹھے ہونے اور اگر عمال درست ہوئے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے نا نبیل اسلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی اور امہ عائشہ روایت کر رہی ہے تو وہ رو پڑی پھر ایک بات کی تو ہس پڑی سیدہ عائشہ کہتی ہے حضور کی زندگی میں تو میں نے نہیں ان سے پوچھا بعد میں میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تمہاری ماں ہونے کے سبب اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبیل اسلام نے تم سے کان میں کیا گفتگو کی تھی تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ انقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ کے دورے قرآن کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ کی ہے مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا اس پہ میں رو پڑی پھر آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اب تسلی تو دینی تھی بیٹی کو کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھے آکے ملوگی اس پہ میں مسکرا پڑی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو یہ دو خوشخبریں حضور نے دی یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور وہی ہوا نبیل اسلام کی وفات کے چھے مہینے کے بعد آلموسٹ بلو ٹونٹی عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی ہے بیس سال سے کم عمر میں فوت ہوئی ہے چھوٹی عمر میں تو وہ اس میں کیا الفاظ ہے میرے گھار والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آکے ملوگی یعنی مرنے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں سوریال عمران میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ وہاں جنت میں بھی کٹے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی دنیا میں رہ گئے یہ بھی ہم تک پہنچ جائیں تو پہنچتے ہیں برنے کے بعد لیکن بشرت ہے کہ دونوں جنت میں ہی جا رہے ہوں تو میہ بی بی بھی کٹے ہو جائیں گے ایک قبر میں دفنانا کیٹاسٹروفی کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے ویسے یہ خلاف سنت ہے کہ آپ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائیں ہاں جنگ کی حالت میں جس نے غزوہ اہد کے موقع پر مردے دفن کیے گئے یا کہیں پہ قبرستان کے اثار مٹ جاتے ہیں قبریں پرانی ہوگئی لوگ آنا جانا چھوڑ گئے تو آپ اس قبر کو کھود کے اس کی ہڈیاں سائٹ پہ کر کے نیا مردہ ماں پر دفن آ سکتے ہیں لیکن جس قبر پہ لوگ آتے ہیں اثار باقی ہیں تو وہ تو اس طرح ختم نہیں کرنی چاہیے صحیح مسلم میں نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے تو اثار باقی تھے نا پھر وہاں پہ روئے صحابہ اکرام نے بھی رونا شروع کر دیا تو قبروں کو باقی رکھنا یہ سنت ہے پسندیدہ ہے مزارات بنانا ان کو پکے کر کے قلعے بنا دینا بہت بڑے بڑے یہ غلط ہے اکٹھا ایک قبر میں نہ دفنائیں اگر جگہ موجود ہے تو الاد الادہ کریں اور اگر جگہ نہیں ہے کہیں پہ تو آپ بے شک دو تین مندے کٹھے دفن کر دیں اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے